بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو غزائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے جو غزائیں پسند فرماتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غزائیں تھی وہ غزائیں آپ ضرور استعمال کریں آپ کو بظاہر ان میں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے وہ من جانب اللہ وہ اللہ کے حکم استعمال فرماتے تھے کیونکہ جو غزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے اس میں برکت ہی برکت ہے اس میں شفا ہی شفا ہے اس میں رحمت ہی رحمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے رحمت ہے ہر وہ چیز خود بھی استعمال فرماتے تھے امت کو بھی وہ چیز وہی چیز امت کو ریکمنٹ کرتے تھے یہ چیز کھاؤ قدو صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مرغوب غزا تھی اس لئے قدو کھائیں وہ مریض جن کو دکٹروں نے رکا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی یہ چیز نہیں کھانی یہ کھائیں گے بلڈ ہو جائے گا بلڈ پریشر ہو جائے گا یہ کھائیں گے شگر آئی ہو جائے گی یہ کھائیں گے آپ کا کلیسٹرول فلان ہو جائے گا ہزاروں بیماریوں ہزاروں چیزیں آپ کو رکی ہوئی ہیں دکٹروں نے فلان چیز بھی رک دی ہے یہ نہیں کھا سکتے فلان بیماری ہو جائے گی تو آپ وہ چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ ان کو بطور سنت استعمال کریں کلونجی ہے آپ صبح کو ایک دو دانے ایک چھٹکی آپ سنت سمجھ کے استعمال کر لیں شہد ہے آدھی چمچی آپ استعمال کر لیں پانی میں ڈال کے یا جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو سنت سمجھ کے اس کو استعمال کریں سبزیوں میں قدو ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں جو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہیں وہ آپ ضرور استعمال کریں نبی زتمر ہے خجور کو رات کو پانی میں ڈال دیں صبح اٹھ کے آپ اس کا پانی پیئیں خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں تو ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمائی ہے آپ اس کو بطور سنت آپ استعمال کریں انشاءاللہ ہزاروں بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی